السلام علیکم آج میں آپ کو سوجی کا حلوہ بنانا سکھاؤں گا بہت ہی آسان ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو انگریڈنس کا پتہ ہونا چاہیے اس میں سوجی ہے وہ ہم نے ایک کپ لے لیا اسی طرح آئل ہے وہ 3-4 ہم نے کپ لے لیا اسی طرح چینی ہے وہ بھی 3-4 کپ لے لیں اور اس میں اوپر گارنش کرنے کے بعد جو ہم استعمال کریں گے وہ بادام ہے اور گری ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو شیئر کرنا چاہیں تو وہ آپ اپنی مرز سے کر سکتے ہیں چلیں ہم اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن میں ہم سوجی کو ڈالیں گے سوجی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے سات منٹ ہم اس کو بونیں گے اس کو ساتھ ساتھ ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ ایک جگہ سے یہ جال نہ جائے یہ پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کا یہ کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اب ہم اس میں آئل کو ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر سے سات سے آٹھ منٹ ہم اس کو بونیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ براؤن کریں گے یہ اس کا نیچرل کلر کلر ہے اگر آپ نے اس کو کلر کو چینج کرنا تو آپ یالو کلر یا زردے کا کلر استعمال کر کے اس کو کلر بھی چینج اس کا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم پانی ڈالیں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا پانی ہم نے ڈالنا ہے ایک کپ اگر سوجی ہے تو ہم نے اس کو دو کپ پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم چینی بھی اس میں ڈال دیں گے تب ہی اس کو ہم نے ہلکی سیاچ پر اس کو پکنے دیں یہ پانچ سے سات منٹ میں یہ ہلوہ ہمارا تیار ہو جائے گا ہستہ ہستہ جو ہے یہ گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا گاڑا ہونے کے بعد یہ آئل چھوڑنے لگے گا جو ہی یہ آئل چھوڑنے لگے تو ہم ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہلوہ جو ہے وہ تیار ہونے کے بلکل قریب ہے اس میں اپنے جو چیزیں اٹ کرنی وہ کر سکتے ہیں گارنش کے لیے ہم تیار ہونے کے بعد اس پر ہم گارنش کریں گے اس طرح اس کی شکل تپیل ہو گئی ہے بلکل جو ہے ہمارا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہے اب ہم اس کو دوسرے برطن میں ڈال کے اس کے اوپر گارنش کریں گے یہ رہا ہمارا ہلوہ تیار اس کو مزے سے کھائیں اور انجوائے کریں جو گا این لیو